کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو زمنی انتخابات تھے اور دوسرا پروونچل اسیمبلی کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی کھوٹا والی وہاں پہ بھی الیکشن ہوئے اور راجہ سگیر صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے عرصے میں کوئی اسی جگہ پہ سابق ڈی جی انٹریجنس سرویس انٹریجنس کے سابق ڈی جی تھے لیفٹن جنرل ریٹائیٹ زہیر الاسلام صاحب ان کی بھی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک تفسرہ ہو رہا ہے اس الیکشن اس جیتنے کے بعد کہ پتہ نہیں وہ شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ پتہ نہیں انہوں نے کیمپین کی پھر بھی تحریک انصاف کا بندہ کامیاب نہیں ہو سکا تو آپ تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس پورے ایریے پہ تو کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس ہاں اس میں یہ ریزلٹ سب سے آخر میں آیا ہے پہلے یہ جیتنے سے جو ریٹائیٹ کرنل صاحب وہاں سے کوہوٹا سے لیکن ات دی اینڈ میری آج کوئی دوپیر کو میری جنرل زہیر اسلام ویس ای فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ان سے میری بڑی ڈیٹیل گف شپ ہوئی تو میں نے مجھے میں سمجھا کہ شاید وہ جیت گیا کرنل جو تھے کیونکہ میں رات دیر تک تو میں دیکھ نہیں پایا تو مجھے کہتا ہے نہیں وہ اوینچلی ہی لوس بائی فارٹی نائن ووڈز اور اس کا انہوں نے شاید یہ خالص کی ری کاؤنٹنگ کا بھی وہ شاید درخواست دیں تو یہ کہہ میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں مبارکوں کا پی ٹی آئی میں آپ نے جوائن کر لی ہے کہتا ہے نہیں نہیں میرا میں نے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا کیونکہ کوہوٹا ہمارا آبائی شہر ہے اور وہاں سے یہ کرنل جو تھا وہ ہمارا فوجی بھائی تھا تو وہ الیکشن لڑا تھا تو اس سلسلے میں میں نے جو کوہوٹے کی جو مین برادیاں وہاں آوانز ہیں اسی راجاز ہیں تو یہ ساروں کو میں نے برا کر آئی ہیڈے گیٹ ٹوگیدھر کہ بھائی کرنل صاحب کی مدد کرنی ہے تو کرنل صاحب پورٹ وری ویل کہ مطلب شمولیت نہیں ہے کہ مطلب شمولیت نہیں ہے اس لیے میں نے ایک میٹنگ جو وہاں کے مقامی جو سرکردہ لوگ تھے کی میٹنگ بلائی کہ بھائی کرنل صاحب کو سپورٹ کرنا ہے اس کا میڈیا نے یہ تاثر دیا کہاں کی دیا جو دیا کیونک آپ نے شہر دیا